دینے والا بھی لکھنے والا بھی گواہ سب برابر اللہ کے نزدیک اس جرم اور اس جو ہے کام کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں لوگ آسانی سود لیتے ہیں آسانی سے سود دیتے ہیں آسانی سے سود پر گواہ بن جاتے ہیں میں چلتا ہوں نا آپ کے گارنٹر بن کیا مسئلہ میں گواہ ہی دوں گا آپ کی دنیا اور آخرت میں کہ میں ساتھ تھا آپ کے اور سود پر آسانی سے گواہی دے رہے سب پر لانت ہے اوپر سے نیچے تک آئیے ایسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حدیث کے اندر حاکم کی روایت ہے یہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو مرہ رضی حدیث کے رابعے کہا کہ چار آدمیوں پر اللہ کا حق ہے کہ ان کو کبھی جنت نصیب نہ کرے چار آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ پر اللہ کو حق ہے ان کو کبھی جنت نصیب نہیں کریں گا مطلب ہمیشہ جہنم میں جلیں گے پہلا فرمایا شراب خور پہلا فرمایا شراب خور جو شراب پیتے ہیں دوسرا فرمایا سود خور جو سود کھاتے ہیں تیسرا فرمایا یتیم کا ناحق مال لینے والا چوتھا فرمایا اپنے ماں باپ کو اپنی مال و دلو در خدمت سے آخ کرنے والا یہ چاروں کو اللہ کبھی جنت میں اندال لے اللہ کا حق ہے یہ شرابی ہم شراب باہم جو مجھتے آج کہ میرا عنوان نہیں یہ سود آج ہم سمجھ لیا گیا اللہ ان کو کبھی جنت میں رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کا حق ہے کہ ان کو جنت میں کبھی نہ دالے سود خور یتیم کمال حراب کرنے والا اور ماں باپ کو حق کرنے والا اپنے دولت سے کیونکہ بچوں کی دولت ماں باپ کا حق یاد رکھی رسول اکرم کے پاس ایک شخص ہے اللہ رسول میرا والد میرا پورا مال خرچ کر میں جو کچھ لاتا ہوں کیا اسے بچا کے رکھوں تاقید کیجئے آپ اس کو رسول اکرم اس کے والد کو بلائے اور کہا اس لڑکے سے تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے تو خود بھی تیرے باپ کا اس کا مال بھی تیرا ہے تو اس کو روپ نہیں سکتا خرچ کرنے دیس کھول دیس کے لیے تو جو ماں باپ کو حق کر دے اپنے دولت سے اپنی خدمت سے یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گا اللہ کا حق ہے کہ ان لوگ جہنم میں دالے ہمیشہ کے لیے آئی اس کے علاوہ عبداللہ بن محصور